رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برامین کی روشتی مسلمانوں آپ کو یاد ہونا شاہی یہ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے پندرہ ہجری کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت نے اسے فضا کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہی عیسائیوں سے چھڑایا تو ہی عیسائی مشبور ہوئے خود چاوی پیش کی کہنے لگے کہ آؤ کنیسے کے اندر ہم سے چاوی لو سیدنا عمر نے فرمایا جو مدینہ سے چل کے یہاں آ سکتا ہے وہ تمہاری گردنوں پہ بھی اپنا پاؤں رکھ سکتا ہے یہاں لاکھیں مجھے چاوی لو میں تمہارے کنیسے میں نہیں جاؤں گا وہاں اللہ عزوجلال کے ساتھ جو شرط کیا جاتا ہے میں اس جگہ نہیں جا سکتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی جنہوں میں استقبال کیا گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ایک نہیں چار بار تشکلے گئے پھر آئے استہائے استہائقابت آیا گیاروی سنی کے آخر سوے کے ٹیوی سنی کے آخر تک مسلمانوں کی حالت جب ایمانی طور پر کمزور ہوئی تمہارا سنینی جنگوں کے ذریعے عیسائیوں نے اس کو کمزے میں لے لیا اور آخر ایک مردی مجاہد پھر اٹھا جس کو صلاح الدین عیوبی کہتے ہیں جس نے دوبارہ اس کو مسلمانوں کے مساجد میں شامل کیا اور فتح کیا سال سے پاس سال تک مسلمانوں کے پھر یہ کمزے میں ہی رہا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا انتیاز یہ تھا کہ جب یہ فتح ہوئی صلاح الدین عیوبی نے فتح کیا تو کسی کو پھر فتح نہیں کیا نہ مثال ایسی مل سکتی ہے نہ پھر دے سکتا ہے اور آج دوبارہ سی مسلمانوں کی حالت جب سے کمزور ہوئی امریکہ برطانیہ اور اس کے ہم نوارے آئیں مسلمانوں کے درمیان ایک سندنت قائم کرنے کا ارادہ اہتالیس نے کیا اور شاید نے کسی کو یاد ہو جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا جرمن سے نکالا تھا اس نے کہا میں نے نموے فیصد تو مار دیئے لیکن دس فیصد چھوڑ بھی دیئے تاکہ کل کوئی یاد کرے گا کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا ان کا دھوکہ ان کی گنداری اور ان کی شراطوں کی وجہ سے آج میں ان کو مار رہا ہوں میرے دس فیصد چھوڑے اس لیے ہے کہ دنیا یاد کرے گی کہ میں نے یہ کام کیوں کیا جب یہ وہاں سے آئے تھے اور ان کے الفاظ آج بھی تاریخ لکھ رہی ہے کہ انہوں نے آکے کہا تھا یہ ہکلب نے تو ہمیں کچل دیا ہمارے خاندادوں کو کچل دیا فلسطینیوں تم ہماری امیدیں نہ کچلنا ہمیں جگہ دے دو ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور آج انہوں نے فلسطینیوں کی اس نیکی کو جنہوں نے جگہ دی نتیجہ تر وہ مرائی من کے سامنے آئی آج انہیں کو زبا کرنے پر اور آج انہوں کو زبا کرنے کے ساتھ اصل بات دائیت المقدس کے تبدس کو پامال کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوارہ سے آزاد فرمائے اور وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ علیہ وسلم